الحمدللہ رب العالمین السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ کی بحمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ و کلم تیرے ہیں یا تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث عظم نظر کرم خدارہ ماشاء اللہ زندگی کے دو ہی مشن ہیں ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا شفا من جانب اللہ ہے پوری دنیا میں ایک وبا ہے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے پوری انسانیت پر اپنا خاص کرم اور میروانی فرمائے جہاں کو بمار حال ہے تکلیف میں ہے مسیبت میں ہے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے اس پر خاص کرم اور مربانی فرمائے بس درویشوں کا پیغام محبت کا پیغام ہے دنیا بر میں کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کیچی کا کام نہیں کرتے بلکہ سوئی اور دھاگے کا کام کرتے ہیں ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے پریشان حال مسیبت زدہ لوگ دربارِ علیہ بلاوڑا شریف پہ آتے ہیں اور میرا خدا وہاں سے کرم اور مربانی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے دنیا بر میں آشقانِ مصطفیٰ شمعِ رسالت کے پروانے حضور کے غلام اور علیہ اللہ کے دیوانے جہاں بھی بیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جو جو موزی مرض ہے جو جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کو شفائے کل ہی نصیب ادا فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے پوری انسانیت پر کرم اور مربانی فرمائے خاص طور پر جو لوگ بیمار ہیں تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر خاص مربانی فرمائے اب انشاءاللہ دم اور دعا کا سسلہ شروع ہونے والا ہے آپ بالکل دم اور دعا کے لیے تیار ہو جائیں جو لوگ اس وقت دم کے لیے تیار ہو رہے ہیں بس تین دم ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں کوئی مریض ہے کوئی چھوٹا بچہ ہے جہاں درد ہے تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھیں گے دوسرا خصوصی دم ہوگا اور تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی چیز دم کرانے کے لیے پانی ہے تصویر ہے کوئی بھی چیز ہے کسی جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اس کے انشاءاللہ دم کے لیے آپ سامنے رکھ لیں اللہ پاک آپ کو شفاعت آپ فرمائے گا کیونکہ کسی کو میں نہیں شفا دیتا جس کو بھی شفا دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے اب انشاءاللہ دم کے لیے سب ہی لوگ تیار ہو جائیں سب سے پہلے جو لوگ مجھے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اپنے سر اوپر ہاتھ رکھ لیں ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ پہلا دم شروع ہو جائے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شروع 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 آپ کے قریب کو رفاقہ ہے جو بیمار ہے اپنے سر پہ آت نہیں رکھ سکتا ہے کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے سر پہ آت نہیں رکھ سکتا ہے جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے بسم اللہ تیسرا جو خاص دم ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ دربارے علیہ بلاوڑا شریف پہنچ نہیں سکتے ہیں جو تعویز اور بطیاں لیتے تھے آپ اس کے لئے آپ کوشش کریں کہ جو چیز آپ اپنے پاس رکھیں وہ دم کے لئے استعمال کریں مسال کا طورہ خاص طور پر پانی ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دائیں ہاتھ رکھیں آپ کے پاس ایک دو منٹ ہیں جو جو چیز آپ نے دم کی نیت سے رکھنی ہے اس پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرا تیسرا بھی خاص دم ہو جائے جہاں جو جو چیز ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ دم کرانے کی نیت سے رکھی ہوئے اس پہ ہاتھ رکھیں تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ شو 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 جو پیغام پوری دنیا میں دربارِ علیہ بلاوڑا شیف سے جا رہا ہے اور ہر مومن کی پہچان تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باد زندہ باد ابھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پہ اپنا خاص کرم اور مربانی فرمائے اے اللہ جہاں کو بیمار حال ہے تکلیف میں ہے مسئیبت میں ہے اے اللہ تعالیٰ مدینہ کے صدقے سے اس پہ خاص کرم اور مربانی فرمائے اس کی مشکلوں کو آسان فرمائے اے اللہ جو کوئی اس موزی مرض میں مبتلا ہے اے اللہ حضور کی رحمت اللہ امین کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اسے شفائے کلی نصیبت آف فرمائے اے اللہ جہاں کوئی پریشان حال ہے کسی دکھو تکلیف مسئیبت میں ہے کوئی بھی اس پہ پریشانی ہے اے اللہ تعالیٰ تاجدارِ مدینہ کے صدقے سے اس پہ کرم اور مربانی فرمائے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں تعالیٰ ختم نبوت کا پکہ اور سچا غلام بنا دے اے اللہ جب قبر میں جائیں اے اللہ قبر میں جائیں اور ہمیں حضور کی چہرے کی زیارت ہو جائے اے اللہ حشر میں حضور کی شفاعت ہو جائے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے دنیا داری نکل جائے اور صرف حضور کی محبت ہو جائے اور اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اپنے حبیب کے صدقے سے ہم پہ کرم اور مربانی فرما دے ابھی جو جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 اللہ حافظ دربار علیہ